اچھا جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا جی جو ہمارا پریبیئس لیکچر تھا وہ کیا تھا کوئی بتائے گا ٹیم ورک تھا وہ کس کس کو سمجھ آئے ٹیم ورک کیا ہوتا ہے بتائیں سٹوڈنٹس کام کرنے سے وہ بہترین ریزرٹ نہیں ہوتے جو ایک ٹیم بنا کر بہترین ریزرٹ نہیں ہوتے بلکل انفرادی دور پہ وہ ریزرٹ نہیں آتے جو کہ ایک ٹیم ورک کے ہمیں ریزرٹس ملتے ہیں اور دیفرنٹ ایڈوائیس میں ہوتی ہیں اس میں انفرادی کام کرنے سے اور سیلٹھ کمپیٹنس دیوار پورٹس میں اور ہر جو فرد ہے ٹیم ورک میں ہر فرد وہ اپنے خود کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ میں ضرور ہوں انفرادی بلکل ٹیم ورک میں جیسے میں نے اس دن ایک مثال دی تھی کہ ہر انٹ سمجھتی ہے دیوار مجی سے ہے تو اسی طرح ٹیم ورک میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ خود کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے اور ہمیشہ ایک ساتھ کام کرنے والی تیم میں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ جو آپ کے منجر نے آپ کام دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اپنا اخلاق بھی اچھا کرنا اپنا رویہ بھی دوسرے ورکر کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے ہاں جی مین مقصد جو ہوتا ہے ٹیم ورک کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو لیکڈ ڈاؤن نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ فلان جو ہے ہمارا جو ساتھ ورکر ہے وہ اچھا ورک نہیں کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے معاملات نہیں کر رہے ہیں اب نیکس ہمارا جو کہہ کرتے ہیں لیکچر ہے وہ ہے سیلون کے فرنیچر ازار سمان اور مسنوات کی خیریداری ظاہری بات ہے جب بھی آپ کوئی بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں وہ سیلون ہے یہ کچھ بھی ہے تو آپ اس کی فیزیبلیٹی بناتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک سیلون کی جو ہم نے پلیسمنٹ لی ہے اس کا رینڈ کتنا ہے اس کا آپ نے ایڈوانس کتنا دینا ہے وہ کس جگہ پہ اس کی نوکیشن کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کا سمان ہوتا ہے فرنیچر ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری ٹوٹل کاسٹ کیا آئے گی اور ہم نے یہ دیکھتا ہوتا ہے کیا آپ ہمیں پتا ہے یا آپ جب وہ چیز اپنا سیلون رن کرنے لگیں سٹارٹ کرنے لگیں سوری تو کیا آپ کو اس چیز کا پتا ہے کہ آپ نے کون کون سی چیز کرید نہیں ہے اور اس کا کیا کیا پرپس ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ سیلون بناتے ہیں تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہے میں اس میں آپ کو اس کے مطلق بتاؤں گی ان کے ریٹس بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مارکیٹ میں وہ کتنے کھاں ایک چیز جو مدھا فور ایگزیمپل آپ ہائیڈرالک چیئر لے لیتے ہیں تو آپ کو اس کے میار کا بتاؤں گی اس میں ریٹس بتاؤں گی کہ مطلب کم سے کم آپ ہائیڈرالک چیئر آپ کو کتنے میں مل سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا ریٹ کتنا ہو سکتا ہے سیلون میں جو چیزیں یوز کی جاتی ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سیلون اچھے طریقے سے چلتا رہے ہم سمان کیوں لیتے ہیں ہم ہر چیز کو کیوں پورا کرتے ہیں پوری ہوگی تو آنے والے کسمر پہ بھی امپریشن پڑے گا کہ آیا کہ اس بیو ڈیکشن کے پاس کمپلیٹ نالج ہے اس کو مکمل طور پر پتا ہے کہ ایک سیلون کو رن کرنے کے لیے یہاں پہ ضرورت کی تمام سمان جو ہے اس نے رکھا ہوا ہے اب یہ اس میں سازو سمان آ جاتا ہے فنیچر وغیرہ جو بہت ضروری ہوتا ہے ضروری چیزوں میں کیا کیا آ جاتا ہے اس میں سیدرز آ جاتی ہیں برش آ جاتے ہیں کوم سیٹ آ جاتے ہیں ہیئر ڈرائر آ جاتے ہیں سٹریٹنر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کرلنگ روڈز وغیرہ ٹونگ بھی ہم اس کو بولتے ہیں سٹیم دینے کا سمان ہائیڈرالک کرسیاں ٹھیک ہے شیشے اور واش بیسن وغیرہ اب میں آپ کو ایک ایک علیہ دا سے اس کی سپیسیفکیشن بتاؤں گی سپیسیفکیشن ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی بنی بھی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہائیڈرالک چیئر جو ہوتی ہے وہ کیا ہے یہ بیوٹیشن یہ جو کوئی بھی بیوٹی سیلون بنایا جاتا ہے اس کا یہ بنیادی فرنیچر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہائیڈرالک چیئر ہی نہیں ہوگی تو آپ اپنے کسٹمر کا کام کیسے کریں گی آپ اس کو سروسیز کیسے دیں گی تو میک اپ کرنے کے لیے ہیسٹائلنگ کے لیے اور کٹنگ کے لیے ان تمام سروسیز کے لیے ہمیں یہ کرسی چاہیے ہوتی ہے ہائیڈرالک چیئر چاہیے ہوتی ہے اب اس میں بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے جس کے اوپر کے ہم میک اپ اگرہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب ہم نے ہیئر کٹ کرنا ہوتا ہے تو ہیئر کٹ کے لیے ہماری آم فری بیچسٹس کا جو بیک ہے وہ شوٹ ہوتا ہے یا ایک سٹول کی طرح کی چیئر ہوتی ہے جو ریوالونگ ہوتی ہے ہم وہ لے سکتے ہیں اس کے لیے اب ہائیڈرالک چیئر کی قیمت جو ہے وہ دس ہزار سے لے کے آپ چالیس سے پنتالیس ہزار تک کی بھی آ جاتی ہے آپ نے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ آپ کا بجٹ کیا ہے میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ ہم لوگوں نے فیزیبیلٹی بنانے ہوتی ہے تو فیزیبیلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ کیا ہے اگر آپ کا بجٹ بہت زیادہ ہے تو آپ بہت اچھی چیئر بھی جو ہے وہ پرچیس کر سکتے ہیں پنتالیس ہزار والی بھی کر سکتے ہیں پچاس ہزار والی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ نارمل ہے اور ابھی آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بیسک میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب بزنس کوئی بھی سٹارٹ کرے تو ہم پچاس ہزار والی ہائیڈرالک چیئر لیں ہم ٹین تھاؤزن والی بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا روزگار سٹارٹ کر رہا ہے جیسے جیسے آپ کا بزنس بڑھے گا آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی چیئر کو ریپلیس کر سکتے ہیں نیو فرنیچر لاسکتے ہیں ویسے بھی اپنا فرنیچر یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرتے رہتے ہیں ریپلیس بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کا فنچنگ بغیرہ بھی کرواتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہے ورک سٹیشن ورک سٹیشن جو ہے یہ بھی سیلون کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے یہ شیشے ازار ٹرالیاں اور ازار پکڑنے والے اور بجلی کے آؤٹلٹ پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا ورک سٹیشن ہے جیسے یہ ہمارا ورک سٹیشن بنا ہوا ہے اس میں دیکھ لیں آپ بجلی کا مکمل کام کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہیسٹائلین کرنی ہے یا آپ نے بلوڈ رائے کرنا ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سوچ بورڈ ہے اس میں آپ وہ چیزیں لگا اپنا سوچ لگاؤ کہ اپنا کام اسی سٹیشن پر آپ کر سکتے نہ کہ آپ کو وہاں سے کئی دوسری جگہ پر جو ہے نا وہ موف کرنا پڑے تو سپیشل اس میں میرر ٹھیک ہے اور ورک سٹیشن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر ڈریسنگ کہ آپ کا جو ڈریسنگ ہے جس کے آگے آپ نے ہائیڈرولک چیئر رکھنی ہے یا جس پر آپ نے اپنے کسٹمر کو سرویسز دینی ہے آپ دوسری لفظوں میں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کارٹس اور ٹرالیاں ہوتی ہیں اس میں آپ سیزرز براش اور دوسری ہینڈ جو ہینڈی چیزیں ضرورت کے مطابق جو ادھر سے ادھر جانے کے لئے ٹرالیاں یوز کی جاتی ہیں یہ جو ٹرالیاں ہوتی ہیں آپ اس میں کیا کرتے ہو آپ ایک ہی وقت میں دو بر کر کسی کی کٹنگ کر رہے ہیں میک اپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کارٹس اور ٹرالیاں ہونی چاہیے تاکہ اس کو آپ موف کر سکیں جب آپ کوئی بھی کاسمیٹکس کوئی بھی کام یا کوئی اوزار اوزاروں میں کیا آجاتا ہے اوزاروں میں آپ کی کینچیں آجاتی ہیں اس میں آپ کے اوزار میں ٹولز ٹھیک ہے ٹولز جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ مینیکر پیڈی کیور کر رہے ہیں تو اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کسی ٹولی کے اوپر ہی رکھیں گے اگر آپ کے پاس کارٹس اور ٹرالیاں نہیں ہوگی تو پھر آپ کو تو ایک اور ورکر کو باؤنڈ کرنا پڑے گا جو آپ کا ہلپر ہوگا اور وہ آپ کے پاس ایک ٹرالی یا اس کی ٹری جو ہے اس کو پکڑ کے رکھے گا ٹولز کی تو پھر اس طرح سے تو بجائے دو لوگوں کا کام کرنے کے دو لوگ ایک ہی جو ہے نا اپنے کسٹمر کے اوپر باؤنڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے ریسیپشن ڈیسک ہاں جی جو ریسیپشن ڈیسک ہوتا ہے وہ کہلیں کہ یہ بھی ایک آپ کا بنیادی ہی اس میں حصہ ہوتا ہے اس کا اگر آپ کا ریسیپشن ڈیسک جو ہے سٹائلش نہ ہو تو آپ کا وہ اچھا تاثر نہیں دیتا اس لیے جو آپ کا ریسیپشن ڈیسک ہے وہ اچھا ہونا چاہیے سٹائلش ہونا چاہیے کیونکہ سیلون میں یہ پہلی جگہ ہوتی ہے جس میں آپ کیا کہتے ہیں جس سے آپ کے کلائنٹ کا ڈریکٹلی واسطہ پڑتا ہے اگر آپ کا ریسیپشن ڈیسک ٹوٹا پوٹا ہوگا اٹریکٹیو نہیں ہوگا خوبصورت سٹائلش نہیں ہوگا نیو دور کے مطابق تو آپ کا جو ہے نو وہ بیڈ امپریشن پڑے گا اس کے علامہ کیا ہوگا کہ ریسیپشن ڈیسک کا سائز کمرے اور سیلون کی بناوٹ اور حساب سے ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا سیلون جہاں پہ آپ نے ریسیپشن بنائی ہے اس پہ ڈیسک ٹی ڈیسک ہو بڑا سارا جبکہ آپ نے وہاں پہ جو ویٹنگ میں آتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں یا آپ سے آ کے اپنی سربسیز لینے کے لیے کیا اس کو کہتے ہیں اپوائنمنٹ لیتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کی ہی جگہ نہ ہو جس کو وہ کھڑے ہو گئی بات کر کے چلے جائیں ایسے نہیں ہوتا سمٹیم ایسے ہوتا ہے کہ جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کی بہن یا کوئی نہ کوئی فیمل ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ میں بیٹھنا ہوتے ہیں اس کے بات ہے آپ کا انتظارگاہ ایریا یعنی کہ اس کو کیا ہم کہتے ہیں انتظارگاہ کو ویٹنگ ایریا بلکل آپ کا ریسیپشن کے علاوہ ڈسک کے علاوہ جو آپ کا ویٹنگ ایریا ہے وہ بہت اس کے ساتھ بہت ضروری ہے اور اس کے قریب ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے ریسیپشن کے ساتھ ہی آپ کا ویٹنگ ایریا بھی ہونا چاہیے تاکہ جب بیوٹیشنز اور ورک سٹیشن مصروف ہوں تو نئے آنے والے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ایک آرامدہ محول میں اور ایک جگہ پر انتظار کر سکیں لائے کہ آپ رائٹ تیار کر رہے ہیں اس دن بڑی اچھی بات کی تھی جب ہم نے وقت کی پابندی کا لیکچر کیا تھا تو اس میں ایک سٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ جلدی ڈال دیتے ہیں آتے خود لیٹ ہے بلکل بلکل میں ناہل یہ بتایا تھا آتے وہ خود لیٹ ہے لیکن لائیو آت سوری لائیو آت جی ابھی نام مجھے تھوڑے سے ہو جاتے ہیں بھارت وہ بتاتے آتی خود لیٹ ہے لیکن کیا ہوتا ہے یہ بعد میں پھر جلدی ڈال دیتے ہیں اور جب جلدی ڈالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کام جو ہے وہ خراب ہی ہوتا ہے